نئے چیف سلیکٹر اور ہیڈ کوچ مصبع الحق کے فیصلے پاکستان ٹیم کو لے ڈوبے پاکستان کو سری لنکن ٹیم کے خلاف تاریخ میں پہلی بار ٹی ٹوئنٹی سریز میں شکست کا سامنا کرنا پڑ گیا ہوم گرونٹ پر مختصر فارمیٹ کی کوئی سریز نہ ہارنے کا ریکارڈ بھی جاتا رہا مکھی ارثر کے بغیر پہلی ہی ٹی ٹوئنٹی سریز میں عالمی نمبر ون ٹیم ڈھیر ہو گئی محمد آمیر محمد حسنین اور شداب خان کی بدترین پٹائی کے سبب پاکستان نے سری لنکن بیٹسمنوں کو ایک سو بیاسی رنڈز کا مجموعہ سجانے کا موقع دیا تو پاکستانی ٹاپ آرڈر بیٹسمن سری لنکن بولڈروں کے آگے ریت کی دیوار ثابت ہوئے عالمی نمبر ون ٹی ٹوئنٹی بیٹسمن بابر آزم مسلسل دوسرے میچ میں ناکام رہے جبکہ عمر اکمل کو مسلسل دوسرے میچ میں گولڈن ڈک کی خفت سے دوچار ہونا پڑا ایک سو تیراسی رنڈز کے حدف کے تاقب میں محض آٹھویں ہور میں باونٹ رنڈز پر پانچ وٹیں گر جانے کے بعد اگرچہ میچ پاکستان کے ہاتھ سے نکل چکا تھا تہم اس موقع پر اماز عصیم نے انتیس گیندو پر آٹھ چوکو سے مزین سنتالیس رنڈز کی لنگز کھیل کر میچ کو دلچسپ بنایا مگر ان کا ساتھ دینے والے آسف علی پاکستان ٹیم کے لیے زیادہ کچھ نہ کر سکے ہارڈ ہٹر بیٹسمن کہہ جانے والے آسف علی کو ستائیس گیندے کھیلنے کا موقع ملا جن پر صرف تین چوکو سمیت وہ انتیس رنڈز بنا سکے نوان پرادیب کی چار اور واندو اسارنگا کی تین وٹوں کے بدولت سری لنکن ٹیم پاکستان کو انیس سوار میں ایک سو سنتالیس رنڈز پر ڈیر کر کے پینتیس رنڈز سے فتح حاصل کرنے میں کامیاب رہی جس کے سبب وہ پاکستان کے خلاف دنیا کے کسی بھی کھونے میں پہلی بار ٹی ٹوینٹی سریز جیتنے میں کامیاب ہو گئی یہ سریز پاکستان کے لیے انتیائی اہمیت کی حمل تھی جس کے بعد پاکستان کو اسٹریلیا کا مشکل ٹور کرنا ہے ان شکستوں سے نہ صرف پاکستانی کھلانیوں کا مورال بری طرح ڈون ہوا ہے بلکہ عالمی نمبر ون ٹیم پاکستان کے بکھرنے کا خطشہ بھی پیدا ہو گیا ہے کھلانیوں میں ٹیم کے لیے نہیں بلکہ اپنی جگہ پکی کرنے کے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے حالیہ سریز میں شکست میں بڑا کردار ٹیم سیلیکشن اور سرفراد اہمیت جیسے آوٹ آف فارم کھلانی کا کپتان ہونا ہے نئے چیز سیلیکٹر مصباح الحق نے کچھ لوگوں کی تنقید روکنے کے لیے اہمیت شہزاد اور عمر کمل کو موقع دیا جس کا انہوں نے برملہ اطراف کیا کہ چونکہ ان دو کھلانیوں کے حوالے سے کافی تنقید کی جارہی تھی کہ ان کو مواقع نہیں مل رہے اس لیے ان کو سری لنکا کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سکوارڈ میں شامل کیا گیا تھا یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اب وہ ان لوگوں کے کہنے پر فواد عالم اور فیصل اقبال کو بھی ٹیم میں شامل کریں گے برحال سری لنکا کی اس ٹیم کے خلاف لگاتار دو شکستیں پاکستان کرکٹ کے لیے سیاہ دن سے کم نہیں جن میں کوئی سینئر کھلاڑی شامل نہ تھا اور اسے کسی بھی طرح پاکستان ٹیم کے لیول کی ٹیم نہیں کہا جا سکتا تھا حالیہ دو شکستیں مصبع علاق کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں کیونکہ اگر انہوں نے ٹیم سیلیکشن میں آئندہ بھی فرمیشیں پوری کی تو وہ اس وقار اور مقام کو کھو دیں گے جو چیف سیلیکٹر بننے تک انہیں حاصل تھا